اللہم صلی علیہ سیدنا محمد کہ مکہ میں بدپرستی کا آغاز کیسے ہوا اور ایک قصہ جس نے قریش کی عزت کو عرب والوں کے دلوں میں اور بڑا دیا تھا ناظرین قریش کا قبیلہ ابراہیم خلیل اللہ اور اپنے جد علی اسماعیل علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور توحید اور خدا واحد کے عبادت پر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ عمر بن لوحی الخزائی کا دور آیا یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین میں تغیر کیا بتوں کو نصب کیا جانوروں کی تعظیم اور ان کو سائبہ یعنی بتوں کے نام پر سانڈ بنانے وغیرہ کا رواج ڈالا اور حلال و حرام کے نئے قائد وضع کیے جن کا احکام الہی سے کوئی تعلق نہ تھا جو شریعت ابراہیمی سے بالکل جدہ تھے یہ قصہ یوں ہوا کہ شخص مکہ سے شام گیا اور یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں یہ بعد اس کو بہت پسند آئی اور اس نے کچھ بت کو وہاں سے حاصل کر کے مکہ میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی تعظیم و پرستش کا حکم دیا اسی طرح بتپرستی وادی فراد اور جزیرت العرب کے مشرق میں عام تھی اور چونکہ اس علاقے سے جزیرت العرب کے تجارتی تعلقات اور دوستانہ روابط تھے اس لئے کچھ بعید نہیں کہ جزیرت العرب میں بتپرستی پھیلنے میں اس علاقے کا بھی حصہ ہو تاریخ میں ایک بات یہ بھی منقول ہے کہ قریش میں بتپرستی کا آغاز تدریجی طور پر ہوا اس کی توجیح معرقین عرب کے بیان سے بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ لوگ جب مکہ سے کہیں سفر کرتے تھے تو حرم کے کچھ پتر تبرک کے طور پر تعظیماً اپنے ساتھ لے لیتے تھے اس کے بعد جو پتر ان کو زیادہ پسند آتے اس کی عبادت کرنے لگے ان کے اولاد اور نئی نسل اس تفصیل سے بھی نواقف تھی کھلی ہوئی بتپرستی اختیار کر لی جس طرح اور دوسری گمراہ قومیں تھی اسی طرح یہ بھی گمراہی میں جا پڑی تاہم اہد ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اہد کے کچھ اعمال اور روایات کو اپنے سینے سے لگائے رہے مثلاً بیت اللہ کی تعظیم کرنا تواف کرنا یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھی ہیں اور چند تعلیمات تھی جس کو انہوں نے اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا ناظرین اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس واقعے نے قریش کی عزت کو عرب قبائل کے دلوں میں بڑھا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دنوں پہلے بعض معرخین کے مطابق صرف پچھپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دار السلطنت سنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانے کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کرے جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیل کنانا کا ایک شخص غیز و غزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹنیاں عبد المطلیب کے بھی تھی حضرت عبد المطلیب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں بلایا اور جب حضرت عبد المطلیب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی اب رہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلیب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریہ وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی یہاں لے کر آئے ہیں آپ ان سب موائشیوں کو جانوروں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر اب رہا نے کہا اے سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچانے کے لئے آئے گا مجھے کعبے کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر اب رہا اپنے فراؤنی لہجے میں کہنے لگا کہ سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی ایڈ سے ایڈ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لئے میں اس کا انتقام لینے کے لئے کعبے کو ختم کر دینا مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا ہوتا کون ہوں اس گفتگو کے بعد اب رہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اوٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے موائشیوں کو جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر کہیں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کو لے کر خانے کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گر یا وزاری کے ساتھ دربارے میں اس طرح دعا مانگی مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کو اور صلیب کے پجاریوں کو یعنی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شہاروں کی مدد فرما حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے جب صبح کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ساتھیوں کے ساتھ قطار کے ساتھ اب رہا آگے بڑھا اور مقام مغمص میں پہنچا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اچانک بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں عذاب الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے اب رہا کی فوجیوں پر اس زور و شور سے سنگباری یعنی کے پتر برسانے شروع کر دیئے کہ آن کی آن میں اب رہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جببار کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی پر سوار شخص پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیتتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی اب رہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب اب رہا اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح حلق و برباد ہو گئے کہ ان کی جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بھکر گئی چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیلم میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِلِ تَرْمِن بِحِجَارَةٍ سِجْجِيلِ فَجَعَلَهُمْ كَعُصْرٍ مَأْكُول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا دعاؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنٹ کے جھنٹ پرندے چھوڑ دیئے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس جب اب رہا اور اس کے لشکر کے انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے جب اللہ تعالی نے اہل حبشہ کو مکہ سے ناکام واپس کیا اور ان پر یہ عذاب نازل ہوا تو عربوں کے دلوں میں قدرتی طور پر قریش کی بڑی عزت و عزمت پیدا ہو گئی وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ اللہ والے ہیں ان کی طرف سے اللہ تعالی نے دشمن کو شکست دی اور ان کو لڑنا بھی نہ پڑا تو عربوں کے دلوں میں تو ان کے دل میں قابل کی عزمت پہلے سے دو چند یعنی کہ زیادہ ہو گئی اور اس کے عند اللہ حرمت و عزت پر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اللہ تعالی کی طرف سے ایک کھلی ہوئی نشانیاں اور معجزہ تھا اور اس بات کا پیش قیمہ اور اشارہ تھا کہ مکہ میں ایک ایسے نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو قعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دے گا اس کے ہاتھوں اس کی شان بڑھے گی اور اس کے دین کا اس گھر سے بہت گہرا اور آبدی ولا زوال تعلق رہے گا ناظرین تو اس اپیسوڈ میں آپ نے جانا کہ مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا اور اصحاب فیل یعنی کہ ہاتھی والوں پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا اور کس طرح سے اللہ نے اپنے گھر یعنی کہ قابط اللہ کے حفاظت فرمائی ناظرین ان پانچوں اپیسوڈ میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ پوری دنیا کی اور خصوصاً عرب کی کیا حالت تھی اور پوری دنیا کس طرح کی جہالت کے سائے میں تھی اور یہ بھی جانا کہ سکس ہنڈرٹ ایڈی میں عورتیں کس طرح کی زلت کی زندگی گزارتی تھی ان سیریز سے یہ بھی بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت دنیا کو کسی ایک رہبر کی کسی ایک میسنجر کی ضرورت تھی کسی ایک لیڈر کی ضرورت تھی اور مکمل نظام زندگی کی ضرورت تھی اور آسمانی تعلیمات کی ضرورت تھی اور وہ تعلیمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے اس دنیا میں لے آئے تو ناظرین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہو کر کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے دلاسا دیا تب تک کے لیے انتظار کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ سیدینا محمد وعنی علیہ سیدینا شافیعنا